پرنسپل آف پلیسی یہ پلیسی ہے جو کہ ایک سمجھنے کے گائیڈ لین ہوتی ہے آپ کی اس کی گائیڈ لین ہوتی ہے آپ کی کوئی اس کی جو گورنمنٹ کے لیے ان کو لے کے گورنمنٹ آگے اپنا ایکٹ کرتی ہے پرنسپل آف پلیسی کیا کہتا ہے کہتا ہے جی آپ کا دی پرنسپل سیٹ اوٹ اندیس چیپٹرل شہل بی نون از پرنسپل پلیسی اینڈ ایٹیز ریسپونسی بیلیٹی آف ایری آرگن ایٹیز ریسپونسی بیلیٹی آف ایچ آرگن این اتھارٹی آف دی سٹیٹ اتھارٹی آف سٹیٹ ٹھیک ہے آرگن آف ایچ آرگن 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 to act in accordance with the principle so far as it is a two function of of organ authority دیکھیں کہتا ہے کہ آپ کا state کا ہر organ اور ہر authority مطلب state کا ہر department ٹھیک ہے ہر state کا ہر آپ کا officer اور executive ٹھیک ہے اور کوئی authority جیسے food authority یا کوئی آپ کا کوئی election commission یا کوئی اور authority جو کہ کسی act کے تحت ایک body بنتی ہے وہ ٹھیک ہے ان کی responsibility ہے ان کی ذیمہ داری ہے کہ وہ انس پالیسی کو انفورس کوئی جیسے انفورس کیسے کہ دیکھیں انفورس کہتا ہے کہ جی جیسے ہم نے پیچھ آگے پڑھنا ہے کہ جی 34 میں کہتا ہے کہ جی وومنز کی ہر اس میں وومنز ہوں گی ہر ڈپارٹمنٹ میں وومنز کی سرویس پاکستان میں وومنز کی انٹری ہوگی ہر ڈپارٹمنٹ میں اب اس کے لیے یہ ایچ آرگن ایچ تھارٹی تھارٹی جیسے یہ آپ کا پنجاب پبلک سرویس کمیشن ہے یا فیڈرال پبلک سرویس کمیشن ہے تھارٹی ہے نا تو وہ وہ responsible ہیں کہ جی جب بھی پوسٹ announce کریں تو اس میں وومنز کو بھی کوٹا دیں یا وومنز کو بھی رکھیں کہ جی male and female both apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے male and female both apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا عام نے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کا جیسے 40 میں کہتا ہے کہ جی strengthen bond with muslim word muslim word کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھی ہوں گے یہ کہا ہے یہ بھی یہ بتاتا ہے کہ جی آپ کا جو مطلب مسلم words کے ساتھ جو ہے آپ کے relation اچھے ہوں گے its mean کہا ہے کہ جی آپ نے جو ہے مطلب جو سٹیٹ کا ہر organ ہر authority جو ہے جیسے foreign office ہے یا آپ کا دوسرا foreign office یا foreign ministry ہے ان کی جو responsibility ہوگی کہ مسلم words کے ساتھ وہ اچھے تعلقات بنائیں یہ وہ بتا رہا ہے کہ جی ہر organ اور ہر authority responsible ہوگی یا ہر person جو اس authority یا اور سا آرگر میں کام کر رہا ہے اس کے وہ ایکٹ کرے گا اس principle of policy کے کارڈیں ٹھیک ہے جیسے وہ بتاتا ہے کہ جی ریشل ان اپ پروشیل جو پریجڈائس ہے اس کو ہم ختم کریں گے الیمینیشن آف ریشل ان پریجڈیشل پریجڈائس ٹھیک ہے پروشیل نسلی یا علاقائی تاثب کو ہم ختم کریں گے تو اس کے لیے آپ کا ہر department ہر minister ہر authority کام کرے گی کہ اس چیز کو ہم ختم کر سکے ٹھیک ہو گیا آگے کہتا ہے in so far in the observation of particle principle policy depend upon sources available for the purpose ٹھیک ہے اب یہ کہتا ہے ٹھیک ہو گیا ہم observe کریں گے principle کو لیکن ہم اپنے اے سور سورسز کے آقار ڈنے ہم سورسز کے آقار ڈنگ جیسے وہ کرتا ہے کہ جی سپیڈی اینڈ آ آ آ آہ سپیڈی آر آہ یہ تھٹی سیون میں آتا ہے آ آہ آہ آ i torment ычβα wiz real phног عدم 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 عدtschau تو وہ ہم کہتا ہے کہ ہم فوری اوٹیزن صاحب دیں گے لیکن ہم اتنی دیں گے جتنی ہمارے پاس سورسز ہیں جتنی ہم جج بیٹھے ہیں ان کو ہم کہیں گے کہ جلدی کریں یہ تو نہیں ہے کہ ہم جج بھرتی کریں گے ایسا نہیں ہے یا جج بھی بھرتی کریں گے تو ہم ہمارے پاس جتنی بجٹ ہوگا اس حساب سے ہم جج بھرتی کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے اکارڈنگ ہم چلیں گے ٹھیک ہو گیا ہم اس کے اکارڈنگ چلیں گے آگے کہتا ہے آپ کا 3 کہتا ہے in each year president in relation to federation and governor in relation to province ٹھیک ہے and each year president and each year the president ٹھیک ہے اور اور گوورنر ٹھیک ہے اور ڈی گوورنر جو ہے اور ڈی گوورنر ان ایس پروینس ٹھیک ہوگا یا president یا گوورنر ان کی پروینسیه ڈی گروی رویeen سے پروینس queria ڈج رویز پروید بن نہیں ہے ڈی گوورن پروین بھرتی کرچین کی پروی زوج率 ڈی گوورنہ اور بہلش اللہ ثاتی اور اور وچے پروینش ڈی گوورنے پروینی ڈی گوورنہ اور اپور ڈی گوورنس اور امپلی منش ڈی گوورنسی pregnant پروینسی پروینسی ایمپلیمنشن آف پرینسپل آف پالیچی کہتا ہے کہ ہر سال پریزیڈنٹ اور گورنر پریزیڈنٹ اور گورنر یہ پریزیڈنٹ فیڈریشن سے کے معاملات میں اور آپ کا گورنر پروینچل معاملات میں کیا کریں گے وہ کاز این کاز تو پی پی آر این لیڈ بیفور مجلس سورا پریزیڈنٹ اور گورنر وہ رپورٹ بنوائیں گے اور وہی رپورٹ پارلیمنٹ یا آپ کا اس کے سامنے پروینچل اسمبلی کے سامنے رکھیں گے اور اس میں بتائیں گے کہ جی دیکھیں ہماری رپورٹ دیکھیں کتنی حد تک ہم نے ایمپلیمنٹ کروایا ہے آپ کی آہ پرینسپل آف پالیچی کے لیے کتنی آہ ابزر کروایا ہے اور کتنی ایمپلیمنٹ ہوئی ہے یہ بتاتا ہے ان پروین شیل بھی میڈ ان روز پروسیجر نیشنل نیشنل اسمبلی اینڈ سٹیٹ ایار کیس میں بھی پروینچل اسمبلی پا دسکیشن آن رپورٹ ڈسکیشن آن رپورٹ ٹھیک ہے اور اس پہ ڈسکیشن ہوگی سمپلی انہتیس کیا کہتا ہے انہتیس کہتا ہے کہ جی پرینسپل آف پالیس پہ ہر آرگن اور ہر اتھارٹی یا ہر پسند جو ہے اس آرگن یا اتھارٹی کا اس پہ انفورس کروائے گا اس کے بعد کہا گا کہ جی انفورسمنٹ کے لیے بھی جتنی ہمارے پاس سورسز ہوں گے اس کے کارڈنگ ہم پرینسپل پالیس سپلائی ہم پوس کروائیں گے اپنی طرف سے اور پوچھے ہمارے پاس نہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ایک اور بات کرتا ہے کہ جی صدر اور گورنر اب فیڈریشن اور اس کے اکارڈنگ وہ کیا کریں گے وہ ستر اور آپ کا گورنر وہ پارلیمنٹ اور پرینچل اسمبلی میں ہر سال ایک رپورٹ لے آئیں گے اور اس دیکھیں ہم کتنی تک اس کو کیا ہے پرینسپل پالیسی کو اور ایمپلیمنٹ کروایا ہے ٹھیک ہو گیا آگے کہتا ہے رسپانس بلیٹی ویڈ ریسپیکٹو پرینسپل پالیسی رسپانس بلیٹی ویڈ ریسپیکٹو پرینسپل آف پالیسی کہتا ہے آپ کا کیجی رسپانس بلیٹی آف ڈیسائیڈنگ ویڈر اینی ایکشن آف آرگان اور آرکان اور آڈھارٹی سٹیٹ آر پرسن پروپارنڈ فنکشن انہی وہ آی ایس اینی سٹیٹ پرینسپل آف پالیسی دی آڈھارٹی سٹیٹ دی پرسن آہ ای ڈیس اید ایڈ ریسپہلیٹی کہتا ہے کہ جی ریس فانسیبلیٹی جو ہوگی نا وہ متلکہ شخص پہ ہوگی کہ کیا اس کو کروایا ہے یا نہیں کروایا یہ متلکہ شخص پہ ہوگی ٹھیک ہے اس ڈیسائیڈنگ ہے کیا وہ اکشن متلکہ اکشن کروایا ہے یا نہیں کروایا جیسے ایسی ایسی کو اسے دیکھا جائے گا کہ کیا ایسی نے کو مطلب ایسی نے وہ کوئی نسلی امتیاز یا ایسے کوئی معاملات اس کے پاس آئے ہیں تو اس کو کیا اس نے نزال کروایا یا نہیں کروایا اور نسلی امتیاز کو ختم کروایا یا اس کو زیادہ کیا یہ ایسی ریسپانسیبل ہوگا اور ایسی نے بتانا ہے ٹھیک ہے کہ وہ کہہ رہے کہ سمجھ لیں کہ تھارٹی کہہ رہے کہ بڑھن اپروو بڑھن اپروو اس آرگان یا اس اتھارٹی یا اس کے پرسن پہ ہوگا کہ کیا اس نے ابزر کروایا یا نہیں کیا اس نے کو ابزر کروایا یا نہیں آگے کہتا ہے کیا اس نے ایسے کوئی معاہ کروایا یا معاہ کروایا یا ٹھیک ہے شمارہ کیا اس سے ہراہ کروایا یا جدی ہیں اگر کوئی بندہ مطلب کوئی فوس کرواتا ہے یا کوئی مطلب جو اتھارٹی ہے یا آرگا نے نہیں فوس کرواتا اور اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جاتا ہے تو اس کو کسی بھی کوٹ میں کسی بھی گراؤنڈ پاہ چیلنج نہیں کیا چا سکتا ٹھیک ہے کیسے علیٹی اپ ایکشن اللہ ڈاٹ کال ان کا ٹویٹر اپلی چیل تصویے ہوتی ایسا کوئی ایکشن یا ویلیڈیٹی وہ کوئی ایکشن نہیں ہوگی کہ یہ بتایا جائے کہ جی اپنے پرنسپلہ پلیسی کی ایکشن نہیں کیا اینڈو ایکشن چل لائے گینس سٹیٹ آرگن آر تھارٹی آر اینی آزر پسن آن سچ گراؤں ٹھیک ہے کہتا ہے کہ جی اگر آپ کا ایسا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے اس سے پسن کے ایکشن لیتے ہیں اس کو کوئی چیلنج نہیں کیا جاسکتا ہے اس کو کوئی چیلنج نہیں کیا جاسکتا ہے ڈالی 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 مجھے سب کیا کہتا ہے یہ سر اس میں کہتا ہے جو اس کی رسپونسیبیٹی ہوگی یہ ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ جو جو سٹیٹ ہے اس کی کیا مطلب ایکشن ہوگا جو پرینسپل و پولیسی سے ریلیٹڈ تو وہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر ہوگی اسٹیٹ کے اوپر ہوگی یا پھر جو بندہ ہوگا نا جو پچھلے سیکشن میں بتایا کہ جو کنسرن پرسن ہوگا جو پرسن ان اتھارٹی ہوگا جو یہ ٹوئنٹی نائن کا ون کلاوز میں جو بتایا تو اس کے اوپر ہوگی اس چیز کی رسپونسیبیٹی کے جو پرینسپل و پولیسی ہے وہ مطلب اس کی رسپونسیبیٹی کس کے اوپر ہوگی اور دوسرے میں وہ کہتا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن سٹیٹ لیتی ہے جو پرینسپل و پولیسی سے میچ نہیں کرتا اس کے علاوہ ہے کوئی اس طرح کا کوئی ایکشن تو اس کو جو اگر کوئی ایکشن یا کوئی کوئی ایکشن جو ہے وہ پرینسپل و پولیسی کے اگنس جو ہے یہ گیا ہے یہ بات کر رہا ہے وہ جی یہاں پہ وہ سٹارڈ میں وہ بتا دیا کہ جی ویلیڈیٹی اپ ایکشن آر لا شل ناٹ کال ان پرینسپل و پولیسی کہتا ہے کہ اگر کوئی ایکشن یا کوئی ایکشن یا کوئی ایکشن جو ہے وہ لیا گیا ہے تو اس بیس پہ آپ چلیں نہیں کر سکتے کہ یہ تو پرینسپل و پولیس کے اکارڈنگ ہے نہیں ٹھیک ہے کوئی ایکڈ کرتے ہیں مطلب سمپلی وہی بات ہوتا ہے کہ جی اگر آپ کی پرینسپل و پولیسی کو فالو نہیں کیا جاتا تو اس کو چیلنج نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے اگر سپوز کہ وومنز کو ایک ڈپارٹمن میں نہیں رکھا گیا تو وہ اس کو چیلنج نہیں کر سکتے آپ فنڈامنٹر آئیٹس آپ کے چیلنج ہو سکتے ہیں فنڈامنٹر آئیٹس آپ کے ایمن کے سپریم کورٹ یا ہائی کو جاں مزی لے جائیں چیلنج ہو سکتے ہیں یہ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے یہ آپ کے نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس میں مطلب کوئی آپ کوئی اس پر امپلیمنٹ نہیں ہوتا تو آپ بھی اس کو چیلنج نہیں کر سکتے اس کو آگے نہیں لکھ جا سکتے ہیں آگے کہتا ہے اسلامی وی آف لائف ٹھیک ہے اسلامی وی آف یہ پرینسپل و پولیسی جو ہوتی ہے یہ ٹائم ٹو ٹائم ٹینج ہوتی رہتی ہیں نہیں یہ تو ایک تفہ جو ہے وہی رہے گی نا آہ جی وہی ہے انیس ستیاتر میں بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے انیس ستیاتر میں بھی یہی تھی اب بھی یہی ہے چیتے ہیں یہی ایری غیر جو ڈیلیڈا ہے چیتے ہیں کیسی روزی آئی را ہے انجی جلی انکلیکٹیو لی تو آڈر دیا لائز انکار میں دی فنڈرمٹرہ پرنسپل اینڈ بیسک کنسیپ آف اسلام تو پروائیڈ فیسلیٹیز ویر دے آر می بھی انی بل ٹو انڈرسٹین دی مینیگ آف اکارڈنگ ویڈی اولی قرآن سنا ٹھیک ہے کہتا ہے اسٹیٹ جو ہے سٹیپ سٹے کرے گی اور کیا کرے گی سٹیپ سٹے کرے گی اور وہ بتائے گی ٹھیک ہے کہ جی آپ کا مطلب لوگوں کو انیبل کرے گی کہ جی وہ زندگی گزاریں اسلام کے اکارڈنگ اسلام کے اکارڈنگ زندگی گزاریں جیسے آپ کو بتاؤں کہ آہ مطلب سٹیٹ جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جی مسجد کے جامعہ مسجد کی جو امام ہوتا ہے اس کی سلی گورنمنٹ دیتی ہے ٹھیک ہے گورنمنٹ مساجد بنانے کے لیے بھی آپ کو آہ جو ہے وہ امداد کرتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آہ کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ جی آپ مطلب جو ہے مسجد میں نماز نہ پڑھیں یا مسجد میں ازان نہ دیں یا فلانٹہ مسجد نہیں جا سکتے ایسا نہیں کہا گیا تو یہ کیا ہے یہ گورنمنٹ سٹیپ سٹے کری ہے کہ آپ اپنی زندگی اسلام کے اکارڈنگ گزارے ٹھیک ہے اپنی زندگی آپ اسلام کے اکارڈنگ گزارے ٹھیک ہے آگے کہتا ہے سٹیٹ شیل انڈاور ہے اور از بیک تیفی کری گیاھ ہوں کی ری جس کی تیفیر ریسی بالکalion رہی اس پڑھنے رہی اس مسلسر پاکستان ٹھیک ہے اسیی ریسیت دیکھ لوگ اپنیoutی morbوں گزارے ٹھیک ہے کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس پڑھو بریگ ٹھیک ہے موسیم آہ کہتا ہے ٹھیک ہے کہتا ہے سٹیٹ جو ہے کوشش کرے گی مسلمانوں کے والے سے کہ وہ تمام قرآن پاک اور اسلامیت کمپلسری کرے ٹھیک ہے اس کی جو تیچنگ ہے کمپلسری جیسے آپ نے کر رہا تھا دیکھا تھا کہ ہمارا چھٹی کلاس سے آٹھویں تک پہلا پیرڈ ہمارا قرآن پاک ہوتا تھا ٹھیک ہے پہلا پیرڈ قرآن پاک ہوتا تھا اور آٹھویں میں ہمارے پاس عربی بھی آئی تھی ٹھیک ہے ہم عربی بھی پڑھتے تھے ٹھیک ہے جس میں اب بھی ہمیں پتا ہے صورت نفال میں مبال غنیمت کا ذکر کیا گیا تھا صورت عذاب کو ہم نے پڑھا تھا تو کیا ہے یہ سٹیٹ پالیسی ہے ٹھیک ہے سٹیٹ پالیسی ہے کہ ہم انہوں نے قرآن پاڑھانا ہے اور اس کی ترجمہ کروانا ہے یا اس کا وہ جو ہے آپ کا جو ہے اس کا نگل لینگویج اور اس کی عربی کو بھی سکھانا تاکہ آپ اس کی جو کریکٹ اور اگزیکٹ پرنٹنگ ہے اس کو سکیور کیا جاسکتے ہیں مطلب وہ صحیح کی جاسکے ٹھیک ہے آگے کہتا ہے تو پروموٹ یونیٹی این ابزرونس آف اسلامی موارل سٹینڈرز اسلام موارل سٹینڈرز کو سکیور کیا جائے گا کہ ہمارا اتعاد ہو اور ہم اسلامی اقدار کو پروموٹ کریں ٹھیک ہے بھائی چارہ ہو مطلب بھائی چارہ کو پروموٹ کریں اور جو اسلامی اقدار ہیں کہ جیسے بڑھوں کی عزت کرو بچوں سے پیار کرو جھوٹ مت بولو ٹھیک ہے یہ ایسے وعدہ خرابی مت کرو امانت میں کھانت مت کرو ان چیزوں کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا آگے کہتا ہے ٹو سکیور ڈی پر آرگنیزیشن آف زکاعت ٹھیک ہے زکاعت کے لیے وہ کہتا ہے کہ جی آپ کے وہ کہ جائیں گے اس کا زکاعت شروع کاف کے لیے ایک آرگنیزیشن بنائی جائیں گی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ جی ایون کے یونین کونسل تک وہ کیا ہوتا ہے آہ وہ ہوتا ہے آپ کا یونین کونسل تک وہ آہ جو ہے آپ کا آہ یہ آہ اوشور کمیٹی بنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اوشور کمیٹی کے آہ ممبر بھی ہو سکتے ہیں آپ چیئرمین بھی ہو سکتے ہیں یہ یونین کونسل تک جاتی ہیں تو یہ کیا ہے یہ اپڑا پر آگنیزیشن ہے تاکہ آہ زکاعت اوشور تک صحیح تقسیم کیا جا سکے ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے کہ جی اسلام کا کارڈنگ زندگی گزارنا ٹھیک ہے لوگ کے حکومت سٹیپس ٹیک کرے گی کہ لوگ اسلام کے مطابق زندگی گزارے ہیں اور اسلامیات اور قرآن پاک کی تعلیم کو کمپلسری کیا جائے گا اور وہ کہتا ہے کہ جی بھائی چہرہ اور اسلامی فید کو پروموڈ کیا جائے گا یہ بتا رہا ہے آگے کہتا ہے پروموشن آف لوکل گورنمنٹ آرگنزیزیشن کہتا ہے سٹیٹ آہ سٹیٹ شہل انکریج لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشن پرم کمپوز آفر ایلیکٹ آہ آہ پروموشن آف لوکل گوہوهوهورم ا respe عنگ را شکریف س آہ وومنز ٹھیک ہے اینڈ وومنز دیکھیں اب کہتا ہے کہ آپ کا کہ سٹیڈ کیا لوکل گورنمنٹ کو پروموٹ کرے گی انکریج کرے گی ٹھیک ہے یہ بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں ٹھیک ہے بلدیاتی الیکشن ہوتے ہیں تو وہ اس کے طاعت ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے 140A ہے بلدیاتی الیکشن سی لے لٹھے ٹھیک ہے 140A COP ٹھیک ہو گیا کہتا ہے ڈی لوکل گورنمنٹ انسٹویٹوشن کمپوز آف ایلیکٹر ریپریزنٹیٹیو آف ایریاز کنسرنڈ ڈین سچ انسٹویٹوشن سپیشل پریزنٹیشن کی ایون ٹو پیزنٹ وڈکر اینڈ وومن ٹھیک ہے آپ نے دیکھا تھا کہ جی اب بھی دیکھتے ہیں کہ جی ایک ہوتا ہے کسان کانسلر ہوتا ہے ایک جنرل کانسلر ہوتا ہے اور ایک لیڈی لیڈی کانسلر ہوتی ہیں ہوتی ہے نا یہ یہ ہوتا ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ یہ ہوتی ہے پرنسپل پالیسی کا ہیسا ہے یہ بھی پرنسپل پالیسی کا ہیسا ہے آگے کہتا ہے آپ کا تھرٹی تھری کہتا ہے پروشیل اور پروشیل اس پرنسپل پالیسی کا ہوتی ہے پروشیل ہوتا ہے الیکائی ٹھیک ہے پروشیل اور آپ کا پروشیل یا الیکائی میں آیا جاتا ہے یہ کلوز مندر ٹھیک ہے ریشیل اور ٹائبل اور سیکریٹریان اور 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 پروشیل 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 امانگ دیسیزن ٹھیک ہے امانگ دیسیزن کیا آپ کا علاقی یا وہ علاقی یا آپ کا ریشیل یا آپ کا ٹائبل یا سیکریٹریان یا آپ کا سیکریٹریان جیٹریان بریجید آئیز عمانگ دیسیزن سیکریٹریان ایک سیکنگ ٹھیک ہو کھا جی؟ یہ آپ کا ٹھیک ہے کہتا ہے سٹیڈ ان چیز کو ڈسکریج کرے گی پروسیل ریشل اور ٹرائبل یا سیکریٹرین ٹرائبل یہ نسلی امتیاز نہیں ہوگا کہ جی یہ آپ کا یہ قبائلی ہیں یا یہ پنجابی ہیں یا یہ ایسا امتیاز نہیں ہوگا سیکریٹرین سیکٹ پھر کا شیعہ سنی والا یہ کنسپٹ نہیں ہوگا یا کوئی سبائی جو ہے آپ کا علاقے کا وہ بھی ایسا کوئی امتیاز نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ ایسے جو بھی تاثب ہوں گے ان کو کوٹ مطلب سٹیڈ ڈسکریج کرے گی پارسپیشن آف وومن پل پارسپیشن آف وومن ان آل سپیر آف لائف دیکھے مطلب کون مطلب آپ کا کہ تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں اوہرمنز ہوں گی جیسے آپ دیکھیں آرمی میں اور دوسرا مطلب تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ ایوان کے کوٹس کے ایلمیس رکار یا ڈیٹائی ملٹری پیٹر وہاں پہ بھی فیمیز ہیں اور تقریباً ہر ڈپارٹمنٹ میں جا چکی ہیں اس پہ وہ قیدہ اظم کا بھی ایک بیان ہے کہ جی پاکستان اس وقت تک ترقی نہیں کل سکتا جب تک پاکستان کی خواتین آہ ہر شعبے میں شانہ بشانہ آہ سا آہ مطلب آہ ساتھ نہ دیں تو ٹھیک ہے تو مطلب وہ یہ تک جی وومنز کی ہر اس مطلب دپارٹ میں انٹری ہوگی اور اس کے بعد کہتا ہے پروٹیکشن آف فیملی پروٹیکشن آف فیملی پروٹیکشن آف فیملی کے جی دیکھیں آپ آہ مطلب اپنی پسند کی شادی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کسی کو کوئی آہ رکاوٹ نہیں ہے کہ وہ پسند کی شادی نہ کریں پسند کی آپ شادی کر سکتے ہیں آپ اپنے آہ جو ہے وہ مطلب آہ ریلیشن کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں سٹیٹ شل پروٹیکٹ دی میریج فیملی اینڈ دی مادر اینڈ چائلڈ ٹھیک ہے آپ کا سٹیٹ نے پروٹیکشن کے دینی ہے شادی کو اور فیملی کو اور مادر چائلڈ کو یہ یہ سٹیٹ نے پروٹیکشن دینی ہے ٹھیک ہے آگے کہتا ہے آپ کا پروٹیکشن آف مناورٹیز 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 پریزنٹیشن ان آہ فیڈرل اینڈ پروینشل سرویسز ٹھیک ہے اب اس کا ہم پیچھے پڑھ کے بھی ہیں کہ جی آپ کا یہ ستائیس ہے اور اس کے علاوہ ایکوالٹی آف سٹیزن ہے اور اس کے علاوہ آپ کا آہ بیس اور اکیس اکیس اور بائیس یہ ٹھیک ہے یہ کہ منورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا منورٹیز کے رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا کہ آپ کا وہ کہتے ہیں کہ جو منورٹیز ہیں ان کے ڈیو شیئر ان کو دیا جائے گا منورٹیز کا ڈیو شیئر ان کو دیا جائے گا جی سٹیر شل سیف گادی جو منورٹیز کو ان کو دیا جائیں گے جیسے وہ آپ کا کہتا ہے کہ جیسے منورٹیز کو شیئر اور مگرہ ہیں ان کو دیا جائیں گے جیسے وہ آپ کا کہتا ہے کہ جیسے منورٹیز مطلب جو آپ کے دوسرے کرسٹینز ہیں سکھ ہیں ان کو ان کے جو مطلب مطلب چارچ بغیرہ بنا دے دیے جائیں گے یا چارچ میں جاتے نماز پر سکیں گے یا اپنا مذہب وہ جو ہے وہ پروگیٹ کر سکیں گے یا اس کی مطلب جو ہے اس کو پروموڈ کر سکیں گے کلچر پروموڈ کر سکیں گے یہ سارے جو ان کے پیٹر آئٹس ہیں وہ مطلب اس کے جو لیجٹی میٹر آئٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور دیکھیں آپ وہ کچھ اب ہم پڑھیں گے اس میں جیسے آپ کا تین سو چھتیس ہے ٹھیک ہے لوٹ اور منٹھ آئٹس ہیں اگر اس سکن آئٹس ہیں ٹھیک ہے اگر آپ کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح سینٹ میں بھی ان کو سیٹس دی گئی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں کہ کوٹا سسٹم آتا ہے اور کہتے ہیں کہ فائی پرنسٹھ منورٹیز کا کوٹا ہے تو ان کو کوٹے میں بھی ان کو لازمی دینا ہے ٹھیک ہے کوٹے میں بھی ان کو دینا ہے تو یہ کہا ہے کہ ان کی رائٹس کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اور ان کی جو ہے فیڈرل اور پرونچل ایور پر ان کی ریپریزنٹیشن کی جائے گی آگے کہتا جی سٹیٹ شہل پروموٹ یہ تھرٹی سیم امپورٹنٹ ہے یہ سمجھنے والا ہے کہتا سٹیٹ شہل پروموٹ ویڈی سپیشل کیر بھی انگلوں سے پاری منی ایور پرانی ایور پرانی ایور پرانی ایور پرنسٹر شایل پر موردی